ایک دھیان سے سمجھے تو ایک سائنٹیفک پروسس ہے ایک سسٹیمیٹک سائنٹیفک پروسس ہے کسی پروڈکٹ گوڈز یا سرویسز کو جنتہ تک پہنچانے کے لیے ایم ایل ایم جس پرکار ایک پروڈکٹ کو مارکٹ کرنے کے کئی ذریعے ہوتے ہیں ایسی طرح ملٹی لیول مارکٹنگ یہ بھی ایک ذریعہ ایک پروڈکٹ کو آگے پہنچانے کا پرشن یہ ہے کہ ایم ایل ایم کا نام خراب کیوں ہوا دو قارن سے ہوا کیول دو قارن سے ہوا پہلا قارن ایک ایسی کمپنی جو سکیم یا سکیم کے ساتھ آ رہی ہے اور ایگزٹ ڈیٹ دھندے کو بن کرنے کی ڈیٹ پہلے ہی دماغ میں لے کے آ رہی ہے ایک تو ان لوگوں نے اس کا نام خراب کیا اور دوسرا ان فیلئر لیڈرز نے اس کا نام خراب کیا جو ایم ایل ایم میں سفل تو ہو نہیں سکے تو باہر جا کر کے اتنی اس کی برائی کرتے ہیں کہ کہیں کوئی اور بھی سفل نہ ہو جائے یہ دو پرکار یا تو کوئی کمپنی نیگٹیو ہوگی یا ایک لیڈر جو سفل نہیں ہوا جب کمپنی چھوڑ کے جائے گا تو وہ نیگٹیو ہوا یہ دو ہی قارن ہے اس کے قارن نام خراب ہوا میرے بچار میں اگر انسان کو دوسرا بڑا موقع کوئی انڈسٹری دیتی ہے سفلتہ کے لیے پہلا موقع تو اس کو بچ میں میں پڑھائی کرنے کے لیے ملتا ہے لیکن اگر پھر بھی نہیں پڑھ سکا کسی مجبوری کے قارن آج آئی ایس چارڈ اکاؤنٹ بیٹے گولڈ میڈلیس آئی ایٹی آئی ایم احمد آباد نہیں جا سکا تو ان کے برابر یا ان سے آگے جانے کا جسرا موقع یہ دوبارہ پھنر جیون دینے والی انڈسٹری ہے اس کو مولتے ہیں سامنے کیامرا چل رہا ہے میں پبلک میں پہلی بار یہ بتا رہا ہوں کہ اگر جو میری اپنی سلطان ہوگی میں بھی لیکن پہلے میں سمجھانا چاہتا ہوں ایم ایم میں جو لرننگ اینڈ ڈیولیپنٹ کا کلچر ہوتا ہے نا جو سیکھنے کی سمبھاونا ہوتی ہے جو ٹریننگ کی سمبھاونا ہوتی ہے آج اگر آپ ایم ایم میں سفل نہیں بھی ہو کبھی بھی سفل نہ ہو آپ پکہ وفل ہو جائیں تو بھی ایم ایم ضرور جوائن کرنا چاہیے اگر آپ کو کبھی بھی سفلتہ نہیں ملتی کوئی بات نہیں ایم ایم ضرور جوائن کرنا چاہیے ہمارے دیش کے ہر نوجوان کو کرنا چاہیے ہمارے دیش کے ہر بدیمان وقتی کو کرنا چاہیے اور آپ کو بتاؤں گا میں اپنے بیٹے کو بھی ایم ایم ضرور جوائن کراؤں گا میں ایسا اس کی مرضی ہے اگر وہ نہیں رہنا چاہتا نہیں رہے گا لیکن ایک بار اپنے پرین سے اس کو وشواس دلا کے کچھ مہینوں کے لئے تو ضرور جوائن کراؤں گا یہاں پہ رہنے والا آدمی نیگیٹیوٹی کو ہینڈل کرنے والا آدمی نیگیٹیو کسٹمر کے ساتھ باؤنس پیک کر جانے والا آدمی نیگیٹیو لوگوں کے اگیلز کھڑے ہو کر کے بینا تنخہ کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر دینے والا آدمی ایک پوزیٹیوٹی کا پہاڑ جنریٹ کر دینے والا آدمی ایسی سیکھ کوئی اور انڈسٹری ابھی نہیں دے پا رہی ہے ہمارے دیش میں یا دنیا کے اندر یہ کیونکہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جو اندر سے آپ کو طاقتور بنا سکتے ہیں یہ وہ ایک انڈسٹری ہے جہاں پہ لوگ بینا تنخہ کے آتے ہیں لیکن فیلپیٹ جڑ جاتے ہیں ایک کمیونٹی کومن پرپس کے ساتھ جو جاتے ہیں آج اب میں ایک نئی مہین کے ساتھ چلوں گا آگے ایم ایل ایم انڈسٹری میں وشواس پڑھانا ہے ہمارے دیش کے اندر یہاں پہ تیسری ایک اور کیٹیگری ہے جس نے اس کا نام خراب کیا ان کو کیا بولتے ہیں وہ ہیں ایم ایل ایم کے منگیز کیا ہیں یہ ایدھر سے ایدھر چھلان بہت مارتے ہیں تین چار کمپنی پانچ کمپنی ان لوگوں نے نام خراب کیا ہے آج میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہ جو ایدھر ایدھر بھاگتے ہیں کمپنی چھوٹ چھوٹتے ہیں سب کو نہیں یہ میسیج کہ ما چاتا ہوں یہ جو لوگ ایدھر ایدھر بھاگ رہے ہیں ان کے لیے میرا میسیج یہ ہے اگر آپ میں دم ہے اگر آپ میں تھوڑا بھی دم ہے اگر آپ میں جراسہ بھی دم ہے تو اگر آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہو تو دنیا میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اسی کمپنی میں یہیں کر کے دکھا دوں